میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے میں اس کے اوپر حلف دے کے کہتی ہوں کہ میرے پاس جتنے ثبوت اور جو جو میں بابر عظم کے خلاف باتیں کر رہی ہوں وہ حقیقت ہے میں یہاں پر تو اگر بچے جاؤں گی جھوٹ بول کے لیکن اللہ کے پاس تو نہیں بچوں گی یہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہاتھ رکھ کے اس چیز کا حلف اٹھاتی ہوں کہ بابر عظم کے بارے میں میں جو کہہ رہی ہوں جو جس طرح کی بات میں نے کیا وہ سب سچ ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کے خطت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان بابر عظم صاحب کی مبینہ گل فینڈ حامیزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کچھ ایسے سوالات جنم دیئے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کے پیچھے کسی انڈین ایجنسی رو کا ہاتھ ہے یا ویرات کولی کی طرح بابر عظم صاحب جو ہے ایک بہت بڑے پلئر بنتے جا رہے تھے پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا پلئر بنتا ہے تو اس کی لیک پولنگ کی جاتی ہے اور اس کو منظر سے غائب کر دیا جاتا ہے حقیقت کیا ہے وہ ان کی زبانی پوچھیں گے اور ان کے پاس کچھ پروف بھی ہیں کچھ سی ڈی آرز بھی ہیں جس میں ان کی گفتگو بابر عظم صاحب کے ساتھ ہوتی نہیں سی ڈی آر کے تمام تر ڈاکومنٹس آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں بابر عظم صاحب نے چودہ میں دو ہزار چودہ سے انیس ماہ دو ہزار چودہ تک بابر عظم صاحب نے پچیس کالز حامزہ کو کی دو ہزار سترہ میں تھانہ نصیر آباد میں انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ بابر عظم نے ان کی بلیک ریبون جس کی مالیت بارہ لاکھ روپے تھی وہ بھی ان سے فردوس مارکٹ کے قبرستان میں آکے ریسیف کی تھی بارہ لاکھ کی گاڑی بابر عظم کے حوالے کی گئی تھانے میں بابر عظم کے والد بابر عظم کے بھائی اور فیملی میمبرز آئے انہوں نے اس بات کی یقین دہانی ان کو کروائی کہ بابر عظم صاحب حامزہ کے ساتھ شادی کر لیں گے اس کے بعد ان کا ان کے ساتھ تمام تر معاملہ جو ہے وہ منکتہ ہو گیا حامزہ قوم جو ہے وہ سچ جاننا چاہتی ہے میں آپ سے بڑے کچھ تلخ سوالات کرنے جا رہا ہوں آپ کی اس وقت عمر کتنی ہے؟ میں 24 years کی 2010 میں اس کے ساتھ ریلیشن سٹارٹ ہوا تب آپ کی عمر 14 سال تھے آپ تو انڈر ایز تھیں تو آپ اس کے ساتھ پھر گئی کیوں؟ بس محبت تھی سے پہلے ہماری باتیں ہوتی تھی ملاقاتیں ہوتی تھی جب دونوں فیملیز کو ہم نے خود جا کے بتایا میں نے اپنی ماما کو بتایا اس نے اپنی فیملی کو بتایا دونوں فیملیز میں انکار کر دیا تھا میری فیملی نے اس لیے کیا تھا ایک تو بابر کچھ کرتا نہیں تھا اور دوسرے نمبر پہ ہم آؤٹ آف کاز شادی نہیں کرتے تھے ہم نے دو تین دن سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوٹ میریج کر لیتے ہیں آپ کی عمر اس وقت چودہ سال تھی بابر آدم کی عمر کیا تھی اس وقت وہ 18-19 سال کا تھا آئیڈی کارٹ بنا ہوا تھا اس کا آئیڈی کارٹ بنا ہوا تھا آپ کا بنا ہوا تھا نہیں میرا نہیں بنا ہوا آپ جب گھر سے بھاگیں تو گھر والوں نے کوئی ریزیسٹنس پیش نہیں کی آپ کو ڈھونڈا نہیں میری مدر کو پتا تھا بیٹی کی عزت کا بات تھی تو وہ خموش ہو گئی تھی بیٹی کی عزت کی بات تو تب آتی نا جب وہ آپ کو بھگا کے لے کے جاتا آپ اپنی رضا مندی سے بھاگی نا رضا مندی سے بھاگی لیکن گئی تو اسی پرپس سے تھی نا جو بابر نے مجھے جو بات کہی تھی جس کو میں بابر کہہ رہی کہ مجھے ورگلا کے لے کے گئے کہہ کے تو وہ مجھے یہ گیا تھا کہ ہم کوٹ میریج کریں گے جھانسہ دے کر آپ کو وہ بھگا کر لے کر گیا کدھر وہ مجھے اپنے کسی دوست کے گھر تھا وعدت روڑ پہ وہاں پر لے کر گیا تھا دو تین دن مجھے وہاں پر رکھا ہے گھر سے کچھ میں جلری لے کر گئی تھی تو وہ جلری بیچنے میں تھوڑی سی مجھے دکت ہو رہی تھی چوری کی تھی جلری آپ نے گھر سے جی میں نے لی تھی قریباً کتنا مالیت کا سونا تھا جو آپ نے چوری کیا اس وقت تو وہ بہت زیادہ ہوگا لیکن اس وقت میکسیمم کوئی ایک ڈیٹھ دو لاکھ روپے کی تھی وہ دو لاکھ روپے کی وہ والدہ کی چوری کیا تھا ہاں جی ان کی اٹھ ماما کی لی تھی میں نے پھر دو ہزار دس سے دو ہزار بارہ تک اس نے آپ کو کہاں رکھا اس نے مجھے پھر دوس مارکٹ میں رکھا تھا مادر کنگی میں وہاں پہ کچھ محلے دار آپ کو جانتے ہوں گے کیونکہ دو سال آپ وہاں پہ رہیں جی جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کوئی رینٹ ایگریمنٹ بھی آپ کا کسی ڈیلر کے ساتھ ہوا ہوگا بابر کی ذرا ویریفیکیشن نہیں اس نے کی تھی محلے دار جانتا تھا کہ یہ ہمارے سامنے بچہ پیدا ہوا ہے تو کوئی بات لینگ کو دے دیتا آپ کا بابر کے ساتھ فرسٹ انٹریکشن کب ہوا تھا آپ جانتی کیسے ہیں اس کو وہ میرا کلاس فیلو تھا ہمیں ایک ہی محلے میں کٹھے آتے جاتے تھے کونسے سکول میں پڑھتے تھے ایلی ایجوکیشن سکول میں کونسی کلاس سے کونسی کلاس تا آپ کی کٹھے پڑھے ہیں سٹینڈر سے لے کے سیون سٹینڈر میں بابر چلا گیا تو سکول سے لیکن میں پڑھتی رہی آپ کی تمام گھر والوں کو کلاس فیلوز کو سکول کے اسازدہ کو پتا ہے سب کو پتا ہے بابر و میں کلاس فیلو تھے انہیں یہ بھی پتا ہے بابر ہمارا مطرباہ جو پلیئر ہے وہ ہمارے سکول کا سٹورنٹ تھا آپ کی سٹوری کے وائرل ہونے کے بعد آپ کے کلاس فیلوز نے سکول فیلوز نے بیچ فیلوز نے اسازدہ نے رابطہ کیا آپ سے محلے دالوں نے رابطہ کیا جہاں جہاں آپ رہتے رہے جی سب نے رابطہ کیا سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہماری ضرور پڑے گی ہم آپ کے پیچھے گوائی دیں گے ہم آئیں گے ہم آئی ویٹنس ہیں کہ بابر آزم کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے تعلقات جو تھے یہ زنا بالجبر نہیں ہوا آپ کے ساتھ اور ایک دفعہ نہیں ہوا زنا بالرزا ہوا ہے جس میں آپ کی اپنی مرضی بھی شامل ہے تو جتنا سزا کا مرتقی بہت تھیرے گا اتنی سزا آپ کو بھی ہوگی اس بات کا علم ہے آپ کو جی مجھے علم ہے لیکن جس مقصد کے لیے میں گئی تھی اس وقت میری جو مقصد تھا وہ شادی کا تھا اور شادی کا ہی کہہ کے لے کر گئے آگے جا کے میری مجبوری بن گی تھی کیونکہ میں واپس بیک گھر نہیں جا سکتی تھی بابر نے آپ کو کتنی کولز کی اپنی برڈے سے لے کر اور 20 نویمبر تک جو کول ریکارڈ ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے مطابق 222 کولز اس نے آپ کو کی اس میں سے آپ نے ایک کول بھی پکنی کی اس کی وجہ کیا ہے نہیں میں نے اس کے ساتھ بات کی ہوئی ہے یہ یہاں پر منشن ہے ایک دن رات کو کیونکہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ میں اب سامنے آؤں گی اس لیے وہ پرشانی میں بار 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 مجھ سے رابطہ کر رہا تھا اور میں رابطہ نہیں کر رہی تھی پاکستان کے کس کس ہوتل میں آپ لوگ گئے PCB کی طرف سے کچھ اوفیشل سٹورز تھے تو کہاں کہاں پر اس کا سٹیئر تھا جہاں پر آپ تھیں اس کے ساتھ سن فورٹ ہوتل میں میں ٹھہرے تھے ہم لوگ پھر اس کے بعد اسلامباد میں ہم لوگ یہ لوگ ٹھہرے تھے فور سیزن ہوتل میں وہاں پر بھی میں رہی ہوں ان کے ساتھ پھر اس کے بعد NY ہوتل میں ہمیشہ میں رہی ہوں اور ایک دفعہ NY ہوتل میں کمرہ نہیں ملا تھا تو اس کے ساتھ والا ہوتل جو سیٹی ہوتل تھا اس کے اندر بھی میں رہی ہوں آپ رہتی لاہور میں جی میں رہتی ہوں آپ خود ہی جاتی رہی ہیں اسلامباد فیصلہباد یا دوسرے شہروں میں آپ گئی ہیں نا وہ تو نہیں آیا اس میں تو زیادہ جرمدار آپ ہیں آپ اپنی رضا سے گئی ہیں ایڈلٹ ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ بابر مجھے اس ٹائم بلکل محبت نہیں کرتا ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے محبت کرتے تھے تو میں اتنی دیر اس کے ساتھ رہ گئی تھی نا تمام الزامات کے بعد جس میں آپ اس کا کریئر ڈاؤ پر لگا رہے ہیں اگر وہ شادی کے لیے رضا مندی ظاہر کرتا تو آپ کر لیں گی نہیں اب نہیں کروں گی دو چار دن پہلے تک آپ کا یہ موقف تھا کیونکہ سر دو تین دفعہ جب میں جیسے جیسے پولیس کے پاس بھی تھی اس وقت انہوں نے شادی کا کہا تھا اتنا سال میں نے سر اپنی زندگی کے برباد کی ہیں لیکن اب جو لوگوں کا پوائنٹ فیو اور تنقید کا نشانہ میں بن گئی ہو یہ میں لیے زلط کا مقام ہے شہر آپ کو مارتا بھی تھا وہ بہت مارتا تھا کئی مرتبہ مارتا تھا وہ تو چوکے چکے اتنے پیار سے مارتا تھا تو آپ کو کیسے مار سکتا ہے سر مارتا تھا کیونکہ جب انسان کا کسی کے اوپر بسنے چلتا کوئی ایک شخص ضرور ہو تو اس کے اوپر وہ اپنی پوری ازور لگا تھا وہ شخص اس کی زندگی میں میں تھی آپ کے پیچھے کوئی بڑا انویسٹر تو نہیں ہے جو بابر آزم کو ڈیفرمیشن کے تحت بلکل کریئر ختم کرنا چاہتا ہے یا آپ کے وکیل صاحب کے پیچھے یا کوئی راو ملوث ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویرات کو لیے بہت بڑا پلیئر ہے پاکستان میں جب بھی کوئی بڑے پلیئرز بنیں ان پلیئرز کے کریئر کو ایسے ہی ختم کیا گیا اس میں کتنی سچائی ہے اسلام آباد میں آپ اور بابر آزم ایک ہوتیل میں پولیس پڑ گئی تھی اور ایک بڑے ریناونڈ پلیئر آئے تھے ہماری طلاعات کے مطابق جنہوں نے آ کر آپ کے معاملے کو ریزولف کروایا تھا اور رنگے ہاتھوں پولیس نے پکڑا تھا وہ واقعہ کیا ہے میں اور بابر ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے تھے پاس ہی ایک نا ہوتیل تھا اس میں ہم کھانا کھا کے پیدل ہی واپس آ رہے تھے پولیس کا ایک چیک پوست تھا انہوں نے پوچھا کہ دونوں لڑکا لڑکی کہاں آ رہے اور سامنے ہوتیل ہے یہ ہوتیل کے اندر انہوں نے ہمیں پوچھا ہماری ویریفکیشن جو تھی وہ ٹال مٹول ہوگی یہ دو ہزار پندرہ سولہ کی بات ہے دو ہزار سولہ رات کے ساڑے بڑا بجے ٹائم تھا پولیس نے دور نوک کیا آگے بابر اور میں انہوں نے کہا لڑکی کو بابر کنفیوز ہوگی مجھے پوچھا میں بھی پرشان ہوگی پھر عمران نظیر جو ان کے سینئر تھے انہوں نے آ کے پولیس کے ساتھ ساری بات کو ختم کیا تھا آپ نے کتنے آئی فون لے کر دیئے تھے بابر آزم کو آئی فون فور سیری سے لے کے ٹیل آف اینڈ آئی فون ایٹ پلس تک میں لے کر دیتی رہی ہوں خودہ پندرہ سال کی ایک لڑکی جو بیوٹی پالر چلاتی ہے کیا وہ اتنے مہنگے مہنگے ڈیٹ ڈیٹ دو دو لاکھ کے موبائل فون افورڈ کر سکتی ہے گفٹس کر رہی ہے اپنے بوائی فرینڈ کو تو آپ کے بعد وہ پیسے کہاں سے آئے گھر سے تو آپ کا بالکل تعلق منکتا ہو چکا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت سیلپ میٹ تھی میں نے سٹارٹنگ سے آپ کو اپنی بیگننگ بتائیے کہ پہلے میں نے نوکریاں سٹارٹ کی تھی جو تھوڑے سے میرے پاس سیونگ تھی تھوڑے سے میں نے اور انکم سیف کر کے میں نے اپنا ایک پولر بنایا جب انسان مہنگ کرتا ترقی تو خود ہی آ جاتی ہے ایک دن میں میری انکم بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار بھی ہوتی تھی اس ٹیم فخر بھی تھا کہ بابر کرکٹ کھی رہا مجھے اس سے بہت محبت پی تھی اور میں بابر کو اس چیز کے لیے سپورٹ بھی کر رہی تھی تو جہاں تک میری کوشش ہوئی میں نے اپنی طرح سے سپورٹ ہی اس کو کی بارہ لاکھ روپے آپ نے اس کو کیسے دیئے تھے فردوس مارکٹ کے قبرستان کے باہر بلا کر اس کے لیے میں کچھ بھی نچھاوٹ کر سکتی تھی میں نے اپنے گھر کی گاڑی جو میری مدر کے نام پہ تھی ان سے یہ جھوٹ بولا تھا میں نے اس میں اور پیسے آٹ کر کے اس سے موڈل انکریز کرنا ہے تو میں جا کے جہاں تاؤن میں وہ گاڑی کو سیل کر کے جو پیسے تھے میں نے بابر کو وہ اپنی سکائی بلوکر کی ایکوا پہ آیا فردوس مارکٹ کبرستان کے باہر میں نے اس کو بارہ لاکھ روپے دیا اور وہ چلا گیا جیسے وہ پیسے لے کر گیا ہے دو دن کے بعد اس نے جیسے بہیوئر بڑا چینج ہو جاتا ہے کہ اب مجھے نظر آ گیا تھا اس نے کوئی حرکت میں اسہ کرنی ہے کہ جھگڑا کی اس نے گالی گلوچ کی تو میں پھر تھانا نسیر آباد چلو گئی تھانا نسیر آباد میں اس کے والدین آئے اس کے فیملی میمبرز آئے آپ لوگ گئے آپ لوگوں کا ایک معایدہ ہوا جو پولیس نے کروایا اس کی شکیں کیا تھی انہ نے یہ کہا تھا کہ اس کو تنگنا آپ کرنا آپ بس تھوڑی دیو چپ کر جو آپ لوگوں کی ہم شادی کر دیں گے اس کے بعد پھر شادی ہوئی آپ لوگوں کی نہیں شادی نہیں ہوئی آپ جب گھر سے بھاگ گئیں تھی واپس گھر گئیں تو گھر والوں نے ایکسیپٹ کر لیا آپ کو ایکسیپٹ کر لیا تھا مابر ویڈیو کولز بھی کرتا تھا آپ کو ایسے ہی ہے وہ مجھے ویڈیو کولز اس لیے کرتا تھا اکثر رات کے ٹائم جب وہ دوسرے شہروں میں ہوتا تھا اپنی سیٹسکیشن کے لیے کرتا تھا ووشم وغیرہ میں جا کر کہ مجھے کسی طرح اپنا ویڈیو پہ ہی سیٹسفائی کرو تو آپ کرتے تھیں آپ دونوں کی باہنری رضا مندی سے ایک چیز ہو رہی ہے نا کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا اس میں صحیح زبردستی اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے بندے کا موقف کیا تھا مجھے لے کر وہ اسے مجھے استعمال کر رہا تھا میں آج اس بات کا بار 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 یہ بات بول رہی ہے تو وہ مجھے استعمال کیوں کر رہا تھا ان کا اپنے موقف سننا ہے یہ کتنا سچ کہہ رہی ہیں یہ کتنا جھوٹ کہہ رہی ہیں اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے وکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قانونی طور پر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ان کے الزامات کی کیا حقیقت ہے اور قانون اس کو کس زاویے سے دیکھتا ہے قانون کی نظر میں دو چیزیں ہیں ایک باہمی رضا مندی سے جو آپ کے جنسی تلقات ہوتے ہیں اور دوسرا ایک شادی کا جانسہ دے کے جو آپ مباسرت کرتے ہیں بیچلی کونسنٹ سے ہوتے ہیں ان میں فائف یئر پنشمنٹ آدھونوں کے لیے اور جو شادی کا جانسہ دے کے اس میں سیکشن ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے فور نائنٹی تھری اے ڈیل کرتا ہے اس کو پاکستان پینل کورٹ کا اس کی میکسیمم پنشمنٹ ٹونٹی فائف یئر ہے یہ تو انڈر ایج بھی ہیں تو اس میں تو اگر بابر آزم گلٹی ثابت ہو گئے تو جناب ہو تو میرا خیال ساری زندگی کے لیے اندر ہو جائیں گے دو تین شکس اور ایڈ ہوگی استقاطے حمل کی بھی ایڈ ہوگی ایچ این ایوریسنگ چیک کرنے کے بعد پھر آگے معاملہ کورٹ میں جائے گا کورٹ ٹرائل ہوئے گا کورٹ ٹرائل میں پروو ہونے کے بعد پھر آگے کورٹ کی ڈسکریشن ہے کورٹ کیا سزا دیتی ہے ان کو کتنی سزا ہو سکتی ہے ان کو ورگلا کے لے کے گیا ہے یہی تو ہم نے کیس آپ کو بتا رہے ہیں پروو کرنا ہے کہ یہ تو اس کے جب چلی کی کار سے اس کے رحموں کرم پہ تھی یہ اپنی رضا مندی سے کچھ نہیں کرنا پیچھے کچھ نظر ان کو آرہا تھا نہ آگے کچھ نظر آرہا تھا ان کی بات کے مطابق تو پھر فور نائنٹی ثری اے ڈیل کرتا ہے کہ جی ان کو شادی کا جانسہ دے کہ جی میں ان کیوچر آپ سے شادی کر لوں گا ایسے کیسز آپ کے پاس آتے رہتے ہیں آپ کو اس کا نتیجہ کیا نظر آتا ہے ان کے زیادہ تار تو اس طرح کے کیسوں میں سولہ ہو جاتی ہے اگر سولہ ہو جاتی ہے آپ تو پھر ڈیل کر لیں گی آپ نے ہونڈا ریبون دھی ہے میرے خال آپ آرڈی یا کوئی مرسیڈیز تو لیں گی ان سے نہیں سیر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے لازمین یہ کہ عدالت میں انسان ہمیشہ کمپرومائز کے لیے جاتا ہے آپ ایک رویہ بھی نہیں لیں گی نہیں میں نہیں لوں گی سولہ ہو جاتی ہے بڑی اچھی بات ہے ہونی چاہیے آپ کو ڈیل کریں گی نہیں پیسوں میں بکیں گی نہیں جان ریکٹ گہ رہے ہیں آپ جی میں نہیں بکوں گی میں ابھی سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے یہ پروف کیا اور میرے پاس پروف ہے کہ بابر آزم کے سامرے تعلقات تھے اور بابر مجھے استعمال کرتا رہا ہے ان کی سولہ ہوتی ہے ان کی لڑائی بڑھتی ہے اس کا فیصلہ تو کوٹ آف لا کرے گا اپنے میزبان یاسر شامی کو زیادہ دیجئے دیکھتے رہے دیلی پاکس ہیں اللہ حافظ